نمسکر دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جوتا دیوی مندر کے بارے میں لیکن سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساکسی انسی کا کریشن اور بیل دبانا نہ بھولے ہیماچل پردیس میں کانگڑا تیس کلومیٹر دور جوالا دیوی کا پرسد مندر ہے جوالا مندر کو جوتا والی ماں کا مندر اور نگرکوٹ بھی کہا جاتا ہے یہ مندر ماتا کے انے مندروں کی طولہ میں انوک ہے کیونکہ یہاں پر کسی مرتی کی پوجہ نہیں ہوتی ہے بلکہ پرتوی کے گرف سے نکل رہی نو جوالوں کی پوجہ ہوتی ہے جوالا مکھی مندر کو کھوجنے کا سریف پانڈو گو جاتا ہے اس کی گنتی ماتا کے پرمک سکتی پیٹھوں میں سے ہوتی ہے ایسی مانتہ ہے کہ یہاں دیوی ستی کی چیپ گری تھی بریٹس کال میں انگریجو نے اپنی طرف سے پورا جو لگا دیا تھا کہ جمین کے اندر سے نکلتی اس ارجا کا استعمال کیا جائے لیکن وہ اس بوبرک سے نکلتی اس جوالا کا پتہ نہیں کر پائے یہ آخر اس کے نکلنے کا کارنٹ کیا ہے وہی اتیاس اکبر دہ گریٹ نے بھی جیوت کو بجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا تھا یہ نو جوالوں کی پوجہ ہوتی ہے یہاں پر پرتوی کے گرف سے نو الگ الگ جگہ سے جوالاں نکل رہی ہیں جس کے اوپر ہی مندر بنا دیا گیا ہے یہ نو جوتی کو مہاکالی، انپورنا، چنڈی، ہنگلاج، ویدی واسنی، مہالکشمی، سرسوتی، امبکا، انجیدیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مندر کا پراتمک نرمان راجہ بھومی چند نے کروایا تھا بعد میں پنجاب کے مہاراجہ رجی سنگھ اور احماچل کے راجہ سنسار چند نے 1835 میں اس مندر کا پور نرمان کرائیا یہی وجہ ہے کہ اس مندر میں ہندووں اور سکھوں کی ساجی آستہ ہے بادسہ اکبر نے اس مندر کے بارے میں سنا تو وہ حیران رہ گیا اس نے اپنی سینہ بلائی اور خود مندر کی طرف چل پڑا مندر میں جلتے جوالوں کو دیکھ کر اس کے مند میں شنکا ہوئی اس نے جوالوں کو بجھانے کے بعد نہر کا نرمان کروایا اس نے اپنی سینہ کو مندر میں جلری جوالوں پر پانی ڈال کر بجھانے کا عدیش دیا لاکھ کوششوں کے بعد بھی اکبر کی سینہ مندر کی جوالوں کو بجھانی پائی دیوی ماں کی اپار مہمہ دیکھتے ہوئے اس نے سوا من پچاس جس کو ہم پچاس کلو سونے کے چھتر دیوی ماں کے دربار میں چڑھایا لیکن ماتا نے یہ چھتر قبول نہیں کیا اور وہ چھتر گر کے کسی انیپدار میں چینج ہو گیا آج بھی بادشاہ اکبر کا یہ چھتر جوال دیوی کے مندر میں رکھا ہوا ہے